نمشکار میں ہوں ڈاکٹر راجی پتریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ہندوستان چرچہ آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں کہ شانت پرانت کے روپ میں پورے دیش دنیا میں ہمارچل پردیش کا نام ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہمارچل پوری طرح سے اشانت ہوا پڑا ہے شروعات کس نے کی شروعات بھی راجنیتاؤنے کی مسجد کے نام پہ کہیں نہ کہیں مسجد میں اویر نرمان ہوا ٹی سی پی انگر نگم کی ناکامی کی وجہ سے ہوا لیکن کانگریس پارٹی کے کیابننٹ میسٹر وہاں پاؤں جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں معاملے کو اتنا ٹول مل جاتا ہے کہ آج پورا پردیش کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ درنے پردرشن نہ ہو رہے ہیں اوگر پردرشن بھی ہو رہے ہیں سنجولی میں بھی ہوا شملا کے اور سولن میں بھی کل بڑا اوگر پردرشن ہوا اب اس جو یہ جو ستیتی آگی ہے مچل پردیش کی اتنا اشانت ہو گیا ہے اور پریٹک بھی یہاں پہ آنے سے کترہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں محول اشانت ہے روجانہ درنے پردرشن ہو رہے ہیں سرکار نے دیری سے سربدلی بیٹک بلائی لیکن اس کا تھوڑا بہت اثر دیکھنے کو ملا لیکن جو کل کا سولن کا جو پردرشن تھا بڑا اوگر تھا اور اس میں ایک سمدھائے وشیش کے وقت کی پٹائی بھی کی گئی اور پولیس نے وہاں پہ بھی معاملے درج کرنے شروع کر دی ہیں اب اس اشانت پردیش کو کیسے شانٹ کیا جائے یہ سارا دارو مدارہ پوری طرح سے راج نیتاؤں کی چھاؤں پہ اور نربر کرتا ہے کہ وہ اس ویواد کو آگے طول آگے اور دیں گے یا اس کو نبٹا دیں گے وہی پہ سی پی ایم نے سیدھا سیدھا روپ لگایا ہے کہ آر ایس ایس کے جو سنگٹھن ہیں آگے وہ اس اشانتی کو بڑاوا دے رہے ہیں اور پردیش کا محول خراب کر رہے ہیں وہی پہ کانگرس نے سیدھا روپ باجپا پہ لگایا ہے یہ اروپ لگاتار چل رہے ہیں اور ہمچل پردیش کی چھوی ہے پورے دیش دنیا میں خراب ہو رہی ہے شوشل میڈیا پہ کمنٹ دیکھو تو پوری طرح سے نپرت پوری طرح سے پہلائی جا رہی ہے اب آگ شانت پردیش کو شانت کیسے کیا جائے اور اگر یہی حال رہا تو پرٹک دیرے دیرے یہاں پہ آنا بند کر دیں گے ابھی بھی جو آن لائن بوکنگیاں وہ بھی سب نے رد کروا دی ہیں اور چالی پچاس پردیش اوپینسی ہوتی تھی وہ اب دس سے پندرہ بیس پرسنٹ تک پہنچ گئی ہے تو اسی پہ ہمارے چرچہ کرنے جا رہے ہیں ماری ساتھ چرچہ میں بھاگ لے رہے ہیں امیشدہ جی ہے باجپا کے پردیش کے ورشت پر وقت ہے راجیو کمٹا جی ہے کانگرس پارٹی کے پردیش کے ورشت پر وقت ہے خوشال بھاردوہ جی سی پی آئی سے ہے برشت نیتا ہے پروین شرما جی راجنیتی کو بچھدیشک ہیں آج ہمارے ساتھ چرچہ میں بھاگ لے رہے ہیں پروین جی کہیں نہ کہیں آگوی راجنیتوں دوارے لگائی گئی ہے اب وہ بجانے کا داروں دار بھی ان پہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں آر ایس ایس پہ ایروپ آ جاتا گھوم پر آکے کہ اس کے جو سنگٹھن ہیں اس سارے پردشنوں کو لیڈ کر رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ کل کا جو پردشن تھا سولن کا کونگرس کے برشت نیتا ہے اور وہاں کے بیپار منڈل کے دیکھ کے ناتے وہ پردشن میں گئے اور آج پولیس نے ان کو بھی نام جد کر دیا ہے مطلب سیدھا اکیلے باجبہ کے نیتا ہے نہیں اب کونگرس کے نیتا بھی پولیس کی کاروائی کے دائرے میں آنے شروع ہو گئی اور اگر یہی محول رہا پردش کا تو کیا حال ہوگا رائنیتوں کو آگے بڑھ کر اس کو رکنا نہیں چاہیے سارے بیواد کو اگر راجنیتی نجریے سے نہ دیکھیں تو یہ سیدھے سیدھے جو ہے وردمان پردیس کانگریس سرکار کی اسفلتہ اور اکشمتہ کہی جائے گی یہ ایک ایسا ماملہ نہیں تھا کہ جو راتوں رات ہوا اور سرکار کو اس کی بھنک نہیں تھی اور سرکار کو کاروائی کرنے کا موقع نہیں ملا جس کے چلتے یہ بیواد سرکار ہنڈل نہیں کر پائے سچائی یہ تھی کہ جب دو پکشوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی اسی کے بعد اس بیواد نے بھڑکنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس نے ایک راجنیتی کا رنگ لیا اور کانگریس سرکار کی اکشمتہ میں دو داند دینا چاہتا ہوں ستائی فروری کو ایک ماملہ ہوا تھا جہاں پہ سرکار اس پورے ماملے کو نہیں سمجھا سنبھال پائے تھی اور اپنے کچھ ایمیلوں سے اور راجنیتی سیڑ سے ہاتھ ہونا پڑا تھا سیم یہی ماملہ ہمانچال پردیش کا یہ دوسرا ماملہ ہے جہاں سرکار کے پاس جو ہے وہ سوچنا ہی نہیں تھی کہ شملا میں اس قدر اتنا بڑا پردرشن ہو جائے گا اور یہ ویسا پردرشن تھا کہ جہاں پہ ایک عوید نرمان کے خلاف نہ بھارتی جنتہ پارٹی نہ ہی کانگریس نہ ہی کامریٹ لوگوں نے ایک عوید نرمان کے لیے اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور وہ بھی تب جب وہاں پہ رہنے والے کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے ایک حملہ کیا تھا اس سے پہلے اس طرح کا کوئی بیواد نہیں تھا تب تک کوئی راجنیتک رنگ بھی نہیں تھا پرنتو جب سرکار اس کو ہینڈل نہیں کر پائے اور یہ راستیا سرکھیوں کا معاملہ بن گیا میڈیا کے مادیم سے اس کے پشا دھیرے دھیرے اس کو راجنیتک رنگ دینا شروع کر دیا گیا اگر اس کو کہا جائے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریا کرتاؤں نے کیا یا رسس کے کاریا کرتاؤں نے کیا تو میں تو اس کو دوسری ڈھنگ سے دیکھتا ہوں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے کبھی کوئی کال دی یا ہیمانچل پردیش کے اندر کیا رسس نے کبھی کوئی کال دی نہیں ایسا نہیں تھا پرنتو جو یہ الزام لگا رہے ہیں ان لوگوں نے کالی بڑی کے ہال کے اندر اس کے لیے چرچہ کی اور ایک سمودائے پکش کے لیے کھڑے ہو گئے آج اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہیمانچل پردیش کو آج یہ نقصان ہوا کہ جب اس کو راجلیتی کا رنگ دے دیا ہے تو جو عویہد کبجے کا ماملہ تھا جس کے چلتے پورا ہیمانچل پردیش آکروشیت ہے اس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریا کرتا ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتھک آکروشیت نہیں ہے یا کانگریس کا سمرتھک آکروشیت نہیں ہے وہاں پہ سب لوگ جو اس چیز کے خلاف ہے عویہد نرمان کے خلاف ہیں وہ آکروشیت اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ بہار سے آ کر یہاں ہیمانچل پردیش کی کانون ویوستہ کو بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں اور وہ عویہد نرمان کر رہے ہیں اس کے خلاف اس ماملے کو دیرے دیرے راجلیتی کرنگ دے کر دبایا جا رہا ہے اگر کوئی سوطانتر کا ویشلیشن کرے کس نے اس ماملے کو دییا کیا کامریڈ انہیں اس ماملے کو توڑ نہیں دیا اس سے پہلے کسی راجلیتیق پارٹی نے اس طرح کی کوئی بیٹھک نہیں دی سب سے پہلے بیٹھک کرنے والے کون تھے کامریڈ تھے الجام لگانے والے کامریڈ تھے اگر الجام ہی ان کو لگانا ہوتا نہیں شپکشتہ کے ساتھ وہ کانگریس پارٹی کے اوپر لگاتے ان کے منتریوں کے اوپر لگاتے لیکن پروین جی پروین جی ایک معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پرتیں کھل رہی ہیں وید نرمانوں کی پچھلے کچھ سمیں سے مسجدوں کا نرمان تیجی سے ہو رہا ہے شہر میں ایک اور مسجد کا آیا ہے کللو کا معاملہ آ رہا ہے میرپور کا بھی کل ایک مجار کو مسجد کے روپ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو بھی رکوا آیا گیا اس طرح کے معاملے کئی آ رہے ہیں لیکن کل جو سولن میں ہوا مسلم سمدائے کے لوگ جو کرائے پہ دکانے لے کے کر رہے تھے ان کو پہلے ریڈ مارک کیا گیا پھر ان کے شٹر توڑنے کی کوشش کی گئی اور ایک وقتی کی اسی سمدائے کی پٹائی کی یہ کہاں تک جائے کیونکہ ویپار کا حق اس دیش میں رہتے ہیں وہ تو دیتا ہے ویپار کرنے کا حق مجھے لگ رہا ہے کہیں میں وہی کہہ رہا ہوں جی کہ یہ سارا معاملہ راجنیتک معاملہ تھا ہی نہیں اب اس معاملے کو تول دیکھیں اب اس کو سب سے بڑی بات ہے کہ سمجھنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر کوئی یہ کہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی ایک سامپردہ ایک پارٹی ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ مجاگ सب سے بڑی سیکور پارٹی تو بھارتی جنتہ پارٹی بن گئی ہے اگر اس پورے مسید تو کس کے دوران نیرمان ہو ہوا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹائم میں ہو ہے کس نے وہاں پہ انودان دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا ہے کس نے وہاں پہ وشیر صحی CAP وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاوں نے دیا ہے तہ دیکھوں بھارتی جنتہ پارٹی اگر فائدہ دیکھا جائے تو آج کس کو فائدہ ہے سب سے بڑا فائدہ اگر کسی کو ہونے والا ہے تو وہ فائدہ ہونے والا ہے کانگریس کو کیوں کیونکہ جمہو کشمیر میں چناؤ ہے تو کہیں نہ کہیں کائے کا فائدہ بڑکانے کا کام تو کیابنٹ منسٹر انروت سنگھ نے کیا وہاں پہ جاتا ہی تھا یہ معاملہ ہی نہ پڑکتا فائدہ کائے کا کانگریس کو کانگریس کے نیتروں کے ڈیوٹی لگی ہے چمہو میں گس نہیں پا رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں ایک بار بھی دورہ نہیں کیا ہے ان کو منع کر دیا گیا ہے جو ہماری سوچنا ہے کہ آپ مت آئیے وہاں پہ حالات خراب ہیں کیونکہ جو ہمارچل میں ہو رہا ہے اس کا آثر دکھے گا ابھی پریت کسی کو فائدہ نہیں مل گا میں وہی کہہ رہا ہوں میری بات کو اگر آپ دیکھیں گے ویکتیگت روپ سے دو یا تین نیتاؤں گسیز کا نقصان ہو سکتا ہے پرنتو اوورال اگر ہندو اور مسلمان کے بیچ میں لڑائی بڑھتی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا اس کا فائدہ سیدھے سیدھے تتھا سیکلور پارٹیوں کو ہمارچل کا ہمارچل کا ستانوے پرسینٹ ہندو لڑے گا ڈیڑھ لاکھ مسلموں سے دیکھیں ہمارچل ہمارچل پردیش کا فائدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں چناب ہے ہریانہ میں چناب ہے کاشمیر میں اور دونوں جگہوں پہ اگر سمودائے لام بند ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا فائدہ جو ہے وہ کانگریس پارٹی کو ہوگا اور آنے والے سمائے میں دو ہجار پچیس میں کرلہ میں چناب ہیں اگر آج یہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو ان کو ہانی وہاں پہ ایک سال کے بعد ہوگی اس لیے سب پارٹیاں اپنا اپنا فائدہ دے کر اپنا اپنا لام بند ہو رہی ہے ہمارچل پردیش کے اندر جو صحیح مدہ ہے وہ مدہ تو صرف اتنا سا ہے کہ عوید نرمان کے پکش میں کسی بھی پکش کو نہیں کھڑے ہونا چاہیے آخر کیا ضرورت ہوگی کہ عوید نرمان کے پکش میں کھڑے ہو رہے ہیں آج سب سے بڑی بات ہے منڈی میں پنسٹالی سکیر میٹر جو تھا وہ ان کو پرمیشیبل تھا دو سو تیتر سکیر بھومی کا نرمان ہو گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں پارٹی چاہے کانگریٹ ہو پارٹی چاہے کانگریس ہو پارٹی چاہے بھاردیا جنتہ پارٹی ہو اگر ان کو کھڑا ہونا چاہے تو وہ عوید نرمان کے خلاف کھڑے ہو آج اگر کانگریس سرکار کی اصفلتا ہے تو اس کے لیے وہ رسس کو دوشی نہ ٹھہرائے دیکھئے رسس جو بنا ہوا ہے وہ ہندووں کے سرکشن کے لیے بنا ہوا ہے وہ گرب کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ہندووں کے سرکشن کے لیے بنے ہیں اگر کوئی ان سے یہ امید کرتا ہے ہندووں کا سرکشن چھوڑ دیں گے تو یہ بلکل بے معنی ہوگا چلیے چلیے سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ سیکولر ہونے کا دعویٰ ہے تو دونوں پکشوں کے بڑا بڑا کھڑے ہو جائیں امید جی کہیں نہ کہیں بیٹل فیڈ جو بنی ہے چاہے وہ الیکشن اب ہو رہے ہیں چاہے اگلے سال ہوں گے جیسا کہ پروین جی کہہ رہے ہیں ہمچل بنی ہے ہمچل سے میسے جائے گا جا بھی رہا ہے لیکن جو مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ یہ پردرشنوں کا پردیش بن گیا ہے اور رہایہ ببکتی کیا جاتی ہے سب کو لیکن جو روجانہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں چوک پروین جی نے ٹھیک آ کہ سرکار کی چوک کہیں نہ کہیں ہے اس کا انٹیلیجنس فیلیر رہا ہے اتنا بڑا اندولن ہو گیا پورا سٹی شہر سیر تھا پردیش میں جگہ جگہ ناکے تھے کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا تک پھر بھی سیبل سوسائٹی کے آوان پہ آئے لیکن مقدمے درج کہاں ہو رہے ہیں اب باجپا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہیں سٹی پی ایم آر ایس کی طرف کر رہا ہے تو یہ کیا چل رہا ہے کہ پردیش اب اشانت ہو کے دیرے دیرے جلے گا کیا سی دیکھیں سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کی تو دکان جو ہے وہ آر ایس ایس کو کٹھ گھرے میں کھڑا کر کے ہی چلتی آئی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ آر ایس ایس کے بارے میں بولے یا بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں بولے یا کسی اور ایس ایس انگٹھن کے بارے میں کہیں لیکن جو واسطہ میں ہیمانچھل میں جو پریشتی بنی ہے میں پروین جی کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں کہ اس میں کیول اور کیول عوید نرمان کا وشہ ہے کیول اور کیول جو ایلوٹڈ جگہ ہے اس سے زیادہ کیسے آپ نے انکروچ کری کیسے آپ نے اس کے اوپر تمام کانونوں کو تاک پہ رکھتے ہوئے آپ نے کیسے نرمان کر دیئے کیونکہ میں بھی ایک خبر پڑھ رہا تھا آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ جو مسلم پکش کی ایک سمیتی ہے وہ نگر نگم کے آئیو سے ملی ہے اور اس نے کہا کہ جو اس کا عبید حصہ ہے اس کو آپ ڈھا دیجئے اس میں جو انہوں نے بھی اپیل کی ہے وہاں پر تو کل ملا کے مدہ جو ہے وہ عبید نرمانوں کا ہے اور پردیش بھر میں ایسے عبید نرمان جہاں پر ہوئے ہیں وہاں پر اس سب چیزوں کی جانچ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو کاروائی ہونی چاہیے رہی بات ہندو اپن مسلم پکش کی تو مجھے لگتا ہے کہ 1947 سے اگر ہم ہیمانچل پردیش کی جنسنکھیا کا سوروپ دیکھیں تو جیسے آپ نے بھی انگیت کیا کہ لگ بک ڈیڈ پرسنٹ یا دو پرسنٹ کے لگ بک جو ہے وہ مسلم ہے اور مسلم کی آوادی جو ہے وہ وشیش روپ سے چمبہ جلا میں کانگڑا جلا میں بلاسپور جلا میں سرمور جلا میں اس کشیتروں میں یہ آوادی جو ہے وہ کچھ کشیتروں میں تھی لیکن واسطتہ میں چرچہ کرنے کا وشی اور بھی ہے حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ کے ناتے یہ وشیش اٹھانا چاہیے میں پھر بھی اس کو اٹھا رہا ہوں کہ واسطتہ میں یہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کا ایک جو ایشو چل رہا ہے جو لوگوں کے من میں ہے یا اس کے اوپر بھی پردیش میں چرچہ ہونی چاہیے کی اوید کس طرح سے نرمانوں کی آوشکتہ کیوں پڑ رہی ہے اس طرح کی پرستیتیاں کیوں بنی کی ایک جو بہو سنکھیک ہے اس کو سڑکوں پر آنا پڑا اور سڑکوں پر آنے کے باد جو اتیا چار سرکار نے ان کے اوپر کیے ابھی شملا کے مقدمے میں دھائیسو مقدمے وہاں بنے ہیں دھائیسو سے جانت مقدمے بنے ہیں آپ نے کہا کہ سولن میں مقدمے بننا شروع ہوئے ہیں اندولن اس دیش کے لوگتنتر کی ریڈ کی ہڈی ہے ڈاکٹر کشال بھاردوات جی بھی بیٹھے ہیں پروین شرما جی بھی بیٹھے ہیں اور اکھیمٹو جی بھی بیٹھے ہیں آپ بھی آپ نے بھی پورے اپنے راجنیتک جیون میں چھاتر جیون میں کس طرح سے اندولن کرے کس طرح سے کیسی اس میں آئے لوگ مددوں کو لے کر سڑکوں پر نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے اور آپ ان کو کرش کرنے کے لیے کس طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں اور آپ کٹ گھڑے میں ہے آپ کے ہی منتری ان ویشیوں کو اٹھا رہے ہیں لیکن جب ہندو سماج یا سماج جو ہے وہ اکٹھا ہو کر نکلتا ہے تو آپ اس کو دھوانے کا کام کر رہے ہیں رہی بات جو آپ نے انگیت کیا کہ اس میں فالان سنگیٹن کا ہاتھ ہے میں سنجولی کا ادھارن دیتا ہوں میں بھی شملا میں رہا ہوں کشال جی بھی شملا میں رہے ہیں لیکن ان پردرشوں میں سبھی ویچار دھاراؤں کے جو لوگ تھے وہ بھی ہندو وہاں پر آئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے پکش کو رکھنے کا پریاس کیا اور جب اپنے پکش کو رکھنے کا پریاس نرمانوں کے ویروب میں پکش رکھنے کا جو پکش انہوں نے رکھا تو اس کا دیش بھر ریفلیکشن تو جانا ہی تھا لیکن فیلیر جو ہے سکھو سرکار کا ہے اور فیلیر کو دھوانے کے میں آپ جو بوٹ بینک پرواسی لوگوں کا بڑا بوٹ بینک سی پی ایم کا کہیں نہ گئی اور اروپ آئے گا بڑی بیٹھ بھی ہوئی کال ستائی تری کو آپ بڑی ریلی بھی کرنے جا رہے ہیں اور اروپ جاہرہ آنا ہے لیکن رس ایس کو سیدھے سیدھے دوشی ٹھہ رہے دینا کہاں تک جائے جائے کیونکہ یہ کال کسی سنگٹر نے نہیں دی تھی سارے لوگ کٹھا ہوکے اس طرح کے اندول انہوں کو انجام دے رہے ہیں اور آج کانگرس کے پردیش کے پروکتہ اکلاق سولن میں معاملہ درج ہونے کی سوچ نا رہی ہے سوہرد کے لیے جانا جاتا ہے اس کے پورے کے پورے جو سوہرد بات 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 اس کو خراب کی جائے رہا اور یہ سون یوجت ہے کوئی ماننے چاہے نہ ماننے میں آپ ماننے گندر جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر چوریاں لگاتار ہوئی پچھلے دنوں ویسے تو کئی سال سوریاں لیکن پچھلے کچھ میندوں میں جاتا ہوئی اور یہاں پر جو سب کو پتا ہے کہ ہو جب چوریاں ہوئی تو بجار میں گئے بجار میں گئے دکانوں دکانوں بجار پر ٹارگیٹ کیا ہونے کہ کون مسلم میں کون نائی کا کام کرتا ہے کون کچھ اور کام کرتا ہے وہ بھی لے کر کے مسجد میں بھی چلے گئے اور وہاں پر بھی ٹارگیٹ کیا کہ آپ اپنا آئی کار بکھاؤ تو ہم نے باد میں اس مدع کو چاہیے جو بھی چوریوں کو پکڑا جانا چاہیے چاہیے چوری کی آرم میں آپ کسی سمدھائی بشیش کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے اور جو لوگ موب لے گئے تھے بہت سارے لوگ نشیڑی بھی تھے اور بات میں جب پولیس نے کاریوائی کی تو جو پانچ لوگ پکڑے گئے چوری میں ایک مسلمان نہیں تھا سارے سارے اندر تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس میں بھی شامل تھے اس کے علاوہ جو ہے یہ چیتے کا پروپ ہے اس کا بھی عروف لگا جاتا ہے مسلمان جو لارے توریا یا گر رہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنیوجید حملہ ہے اور میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارشل پردیش کی کل آبادی کا ماتر 2.1% مسلم آبادی ہے اور ایسے کون سا خطرہ ہے بھرامت پرچار کی جا رہا ہے لگا تار ورس جو گروپ بڑھتے ہیں یا جو انگیزل میسیج جو سر پلیٹ کی جاتے ہیں اور سر پرچار کے جاتا ہے کبھی بھولتا آنی سے مسلمان بھاگ ہے بہت تناک ہے اور اس کا فوٹو سب جگہ سر پلیٹ ہوتا ہے جب کی اگر بھولتا اور اس سنی اجی جی جاتے جہاں تک بات ہے عوید نرمان کی میں کہنا چاہوں گا عوید نرمان کیا ہے عوید کیا چیز ہے کوئی بھی سرکاری زمانی کے اوپر اگر کسی کا قبضہ ہے چاہے کس نے گھر بنا دیا گوش اللہ بنا دی وہاں پر کھیت ہے کھلیان ہے بگیچہ ہے مندر ہے مسجد ہے گر جائے چرچ ہے کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ویعد اگر وہ سرکاری بھومی پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نرمان کا ایسے ہے کہ اس میں اگر اپنی ملکیت بھومی ہے کسی کے نام لیکن اپروپریٹ فورم سے چاہے وہ نگر دیگم ہو سکتا ہے نگر پاہ دیگر ہو سکتا ہے نگر پی کرتے تو بھی کہلاتا ہے تو شملا کا جہاں تک جک رہا اور مسجد کا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ شاید دو یا تین منجل جو اس میں وہ لام ڈالن کے پیریڈ میں بینہ پرمیشن کے بنی ہیں مسجد کے نام پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شملا میں اسی لام ڈالن کے پیریڈ میں جب بھاج پیل سرکاری ماشین پرویشت کے اندر تھی تو اسنکھیا بیلڈی کے جو ہے اویعد بنیوں کے اوپر اویعد نرمان ہوئے میرا یہ ہیماچل پردیش میں جانتا ہوں یہاں پہ امیریش جی بیٹھے ہیں جانتے ہیں پرمین جی جانتے ہیں ہیمٹا جی جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں لوگ ساب ہیماچل پردیش میں ہمارے کتنے مندر ہیں جو جنگلوں میں بنے جو سرکاری جمین پر بنے تو جو سرکاری جمین پر بینہ کسی پرمیشن کے یا بینہ اس کے جو ہے اگر ہم کچھ بھی نرمان کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا اویعد ہے کتنے لوگوں کے گھریں جو وہاں پر بنے ہیماچل پردیش میں جادہ تر جو گاؤں ہیں میں آپ کو دانا جاؤں گا کی ملکیت بھومی پر لوگ مقام نہیں مناتے تھے مقام مناتے تھے گاؤں میں کونے میں جو سرکاری بھومی تھی 1966 میں جو نوٹوڑ یوجنا ہیماچل پردیش میں آئی تھی 1980 میں فوریسٹ کنزلویش نے اپنا تو بند ہوگی اور اس کاران سے بہت سارے پٹے جو ایکسانوں کے نام نہیں چڑھیں تو آج گاؤں کے اندر جس جمین پر کسان کھیٹی کرتے ہیں جس جمین پر ان کا گھر ہے وہ جو ہے اس میں آتا ہے کیا بلتے ہیں سرکاری جمین پر آتا ہے سوال یہ ہے کہ معاملہ نہیں معاملہ تھا یہ مارپیٹ کا جو شروع کہاں سے ہوا ملیانہ میں مارپیٹ ہوئی ایک سمدائے میں ٹھیک ہے اور وہ مسجد میں کہیں تھے انہوں نے شرن لی ایسا اروپ ہے اور پھر اس کے بعد راجنے تاکود گے سیدھے یہ اویر نرمان تو سامنے آئی نہیں رہا تھا یہ تو چودہ سال سے ہو رہا تھا کیس بھی چل رہا تھا چودہ سال سے دو لوگوں کے بھی میں جھگڑا تھا اور وہ جھگڑا جو ہے کہاں پہ اس کو رنگ دیا گیا سامپردائی رنگ اور اس کو جو مسجد سے کہاں سے جوڑا گیا کیونکہ یہ سنیو جیت چال ہے ساری ساری کیونکہ کانون جو ہے اس پہ ڈیوٹے گا اگر کسی کی بیچ پہ جھگڑا ہوتا ہے تو کانون اس پہ کاربائی کرے گا نہیں کہ وہ ٹھول دیا اس معاملے کو کانگریس کی سرکار ہے پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھیبکتی کی اجادی کا جو ادھیکار ہے کسال جی پھر آپ پھر آپ ایک بہو سنکھیک جو سمودائے اس کو ٹارکٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کا آپ کا آپ کا تو دھندہ ہے آپ کا جو آپ آپ کی جو دکان ہے وہ کیول اور کیول آر ایس ایس کو گالی دینا ہندو کو گالی دینا اور اور اس سے ہی آپ کی دکان چل رہی ہے ورشوں سے اور اسی دکان کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ہیمانچل میں مدے سے آپ بڑھکانا چاہتے ہیں آپ ڈھون رہے ہیں اس میں راجل نہیں آپ ہندو سماج کی اس ایکتہ کو توڑنا چاہتے ہیں ہندو سماج نے پکش نہیں رکھ سکتا ہے کہ اس کو ابھی اپنی کے اجادی نہیں ہے کیا اندولان کے لیے وہ سڑکوں پر نہیں اتر چاہتا ہے ڈھون کریں گے آپ اس کے اگنس بنایں گے آپ اس کے پر لاتھی چارج کریں گے آپ چھوڑیں گے کانگریس تک بھی پہنچنا ہے جو بھی کانگریس پر وقتہ کے پاس پہنچنا ہے ان کا جواب ختم ہونے دیجئے ہاں جب ڈھون رہے تھے ہم نے آپ کو ٹوکا نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس دیش کے اندر اس دیش کے سبیدھان راج کرے گا سبیدھان سے اوپر آپ بھی نہیں ہے سبیدھان کے اوپر جو کوئی سرکار نہیں ہے اور اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ جو سامپردائی کے انماد خلائے جا رہا ہے ان لوگوں خلاف کڑی کاروائی ہونچیں وہ جس مرکی پارٹی کے ہیں یہ کوئی سی پی این کانگریس بھاڑپا کا سوال نہیں ہے یہ کامٹر کا سوال نہیں ہے اگر ہمارے دیش کے اندر دلیتوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے ہمارے سبیدھان میں دیئے ہوئے دیکاروں کے خلاف اگر ہمارے دیش کے اندر دلت سکھے اوپر حملہ ہوتا ہے تو it is my duty to protect those people یہ ہے کہ ہمارے سبیدھان تندر پروٹیکشن سرکار کو اسی نپال نہ کرنے پکتی ہے جو ہوگی ہے کمٹا جی سے کمٹا جی سے کمٹا جی سے میں سمیں نکل رہا ہے کمٹا جی سے ایک سوال لے لوں کمٹا جی بار بار ذکر آ رہا کہ آگ تو اپنوں نے لگائی ہے ہاتھ اور سیک رہے ہیں چرچہ یہ چلی ہے انٹیلیجنس پہلے رہ سرکار کا وہیں پردرشنگ اتنا بڑا ہوگا احساس تھا اور سات دن کا سمیں بھی تھا تیاری کے لیے پانچ بٹائل نے بھی بلائی گی پردیش کی لیکن اسفل رہے کال سولن میں ایسا ہوا پالنپور میں ہو رہا ہے کوئی بھی پردیش کا ایسا شہر یا قصبہ نہیں ہے جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اور سب کی ڈیوٹی ہے آگے بڑھ کر اس کو تھامنے کی نہیں تو پردیش میں ایک پریٹن ویپسائی ہے سیب کا ویپسائی تو اس اپیسوڈ کے بعد خراب ہوئی گیا لدانی آدھے سے زیادہ بھاگ چکے ہیں جو پتا چل رہا ہے کیونکہ وہ سارے کشمیر سے آتے ہیں جارہا تر وہ بھاگ چکے ہیں در سے بھاگ چکے ہیں تو پریٹن بھی چوپٹ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا ہوگا بہت درباگ پرن بات ہے کہ ہمار چل جیسے شاند پردیش میں آج اسٹتی جو ہمارے کو دیکھنے پر مل رہی ہے مجھے لگتا ہے شروعات کچھ لوگوں نے کی بہت ہی درباگ پرن تھی اور اب اس کا جو مزہ ہے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس لے دی ہے بے شک جائے ہمارے جو مطر ہے وہ بھی مکر جائے لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ اگر شملہ میں بھی اگر آپ دیکھا جائے ان کے تقریباً جتنے بھی پورو میں آپ کے پتہ دیکھانے رہے جائے مارکٹنگ بورڈ کے چیئرمن رہے چاہے وہ ان کے جلہ کے اوپا دھکش رہی مہیرہ وہ سب ہی بی جے پی کے سنگٹھت لوگ تھے جنہوں نے کیا اس کو انجام دیا کہیں نہ کہیں نکارہ نہیں جاتا کہ بی جے پی اس میں انوالل نہیں ہے بی جے پی ٹوٹلی انوالل بیڈیو فوٹیج دیکھے آپ میں تو پرسنلی جانتا ہوں سب کو تو ان سب نے ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی اس میں جو ہے ایک رانیتک جو رنگ لانے کوشش کر رہے اور جگ زاہر ہے ہندوستان کو جاتا ہے کہ بی جے پی ہندو مندر مسجد کو لے کر جو ہے اپنا چناؤ پرچار اور چناؤ ابھیان جو چلایا کرتی ہے لیکن آج ہمچل پردیش میں جتنے بھی رانیتہ انہیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمچل پردیش کی آرثی کی اوپے ہمیں کہیں دکت آ رہی ہے اب توریزم ویوسائی آپ کا آنے والا ہے اکٹوبر نومبر دسمبر میں اس پہ آپ چوپٹ آئے گا اتنا ہی نہیں آپ کی ابھی جو ہے ہولٹی کلچر کا جو سیو چلا ہوا ہے آپ کے پورے کشیتر میں چاہے کلو کا علاقہ ہو شملہ کا علاقہ ہو سولن کے علاقہ ہو وہاں پہ جتنے بھی لدانی تھے وہ سارے میکسیم جو ہے ایٹی پرسنٹ مسلم ہیں جو آپ کا سیو اٹھاتے ہیں جو سیو خریدتے ہیں وہ یوپے کے ہے سارنپور کے ہے کشمیر کے ہے اور جگہ جگہ کے علاقے کے ہے گجرات گجرات کے بہت سارے مسلم جو ہیں وہ اس اس ویبار کو کرتے ہیں لیکن اس کو اس کو لے کر آپ اس راجتی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آرتھے کی کہ کہیں نہیں کہ ہمجر پردیش کی جو ایک آرتھے کی مانیتی ہے توریزم اور سیف اس کی بھی آپ کمر توڑ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جسے سمجھنا چاہیے مجھے لگتا ہے کتنا بڑا وشیہ نہیں تھا یہ کنسٹرکشن تھی اس کو لے کر سرکار نے بولا تھا اور تیاری بھی تھی تو یہ کہیں نے کہیں بی جے پی اور جس کو بولتے نا ایک پلان پری پلان جو بھومی کا تھی آپ کلوں میں بھی دیکھیں کلوں میں اس میں ان کا ایوجین ہوا کون تھے میشو سین کے جی کے بیٹے اور لوگ کون لوگ ہے وہ بی جے پی کے لوگ ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں بڑے نیتہ بڑے چیرے نہیں ہیں بڑے چیرے تھوڑے پیچھے ہیں لیکن جتنے بھی اور جو سیکنڈ لائن یا تھرڈ لائن لیڈرشپ ہے بڑے بکھوپ اس پہ جو آگے کر رہی ہے تو یہ بہت بڑی چنتہ کا وشیہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بھی ہندو ہیں کوئی خطرے میں نہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کونسٹیوشن جو رائٹ ہے اس کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور آپ سرکار نے جو وینڈر پولیسی کو لے سرکار نے سپش کر دیا جس میں کانگریس کے لوگ بھی ہوں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو شملہ میں بھی یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ جو وینڈرز جو تھے اور جو سٹیٹ میں جو دکان سبزی والے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں لوکل اور ان کے آپسلی میں تھی اور یہ چیزیں پورے پردیش میں ہیں آپ چاہے بندی میں بھی جاؤ چاہے پھول میں بھی جاؤ یہ ساری چیز ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسی یہ پولیسی آتی ہے تو سبھی کے لیے ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں ابھی وینڈر ایکٹ ہے دو جار چودہ کا قائدے سے اس کو ایمپلیمنٹ کر لے تب بھی دکھتے نہیں آئیں گی نئی پولسی بنانے میں سمیں لگے گا دوسری بات ایم سی کو نگر نگم آیوک تشملہ کو مسلم سمدائے نے مسجد کے دیاکش لطیف محمد نے جا کر مولانا نے جا کر خود کہہ دیا کہ آپ جو تین فلور ہیں ان کو سیل کر دیجئے اور جلدی نرنے دے دیجئے پانچ اکتوبر کا انتجار مت کیجئے آج سبتہ ہو گیا آپ کی سرکار کیوں نہیں ایسا کرتی جب جو پارٹی ہے جس کے خلاف کاربائی ہے وہ خود آگے بڑھ کر ایسا کرتا ہے اور انہوں نے تو ایک سوہار کوشش کرنے کی کوشش کی اگر ایسا ہو جائے تو یہ چیزیں دیرے دیرے بند ہو جائیں جو ہر جگہ پھیل رہی ہیں پردیش میں اس میں تو کمیشنر اس کو دیجئے سکتی ہے کمیشنر کل کو بھیجے بھی بولے گی سرکار کے دواب میں آکے کمیشنر کس کا ہے پرشاشنی کا دکاری ہے سرکار کا دکاری ہے اس کے پاس بقائدہ اپلیکیشن آئی ہے کیوں نہیں اس پر ایکٹ ہوتا وہ پانچ طریق تک کا انتجار کیوں کیا جا رہا ہے کہ پردیش میں اور ان مات فیل جائے نہیں ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کمیشنر اور مجھے لگتا ہے شکرتی شکریس پہ جو ایکٹ لیں گے اور اسی طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ جو کہیں کہیں آپ کا آہ ویرام بھی لگے گا لیکن کہیں کہ ہمیں اب یہ سوچنے والی بات ہے ڈاپ صاحب کی illegal construction کوئی مسجدوں کی نہیں ہے بہت سارے اور بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جو جس سماعت سے ہم بھی آتے ہیں لیکن چودہ سو چودہ سو ماملے ہیں گرتی ہوئی ہے اور گرتی یہ بہت بڑی گرتی چھوٹی گرتی نہیں ہے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں آج سرکار کو مانے مکہ منتری کو اس کا خمیازہ مکتنا پڑھ رہا ہے لیکن مجھے رکھتا ہے کہ گرتی ہوئی بلکل گرتی ہوئی ہے اس نے کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن کہنے کہیں آپ کہنے کہ اس سماج کے وہ ایک بودھی جیوی لوگ ہے اب اس سماج کو بناتے ہیں اور پردیش کو آج اتحاس کی کمی بھی ہندو مسلم کہیں آپ پر دڑائی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آج تک نہیں ہوتا ہے لیکن اب جو ماملے ایک سو پچاسی ماملے کل شام تک درج ہوگئے تھے سنجولی والے اس میں آج بھی کئی ماملے سولن میں درج ہوگئے ہیں اس طرح سے ماملے جب عام جنتہ پہ اور خاص کر ہندو پہ درج ہوں گے تو انماد تو اور بڑھتے گا پردرشن اور اگر ہوں گے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اتنی تیجی بھی مطلب ان چیزوں کو روکنے میں جو کام کرنا چاہیئے تھا پرشاشن اور پولیس کو بعد میں پولیس کیری دکھا کے کہیں نہ کہیں اس کو اور اگر ہوگا یہ مطلب جو اور اگر ایسے ماملے درج کرتے ہیں کیونکہ جو دار ہیں آپ کو پتا کس طرح کیاں لمبے سمیتہ کو سجا بھی بہت ہو کشال جی کشال جی تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا جو ہے پردیش کی مشیندری کو چاہیئے جو پیچھے ہیں تیسری بات میں یا نرمان کروا رہے تھے تو یہ جو گلتی بھی خود مانی کانگریس گھٹنا ہوئی ہیں اس کے پاس وہاں پہ جب جنہ دولن ہوئے تو وہاں پہ ڈے ٹو ڈے آدھار کے اوپر کاریوائی ہوئی ہے کیا اس ماملے کے اوپر جو ہے سرکار ڈے ٹو ڈے آدھار کے اوپر کاریوائی نہیں کر سکتی تھی کیا اس ماملے کے اوپر بہت سنکھیک لوگوں کی جو سوچ تھی جو بہت سنکھیک لوگوں کی مانگ تھی کہ اس کے انوسار تیجی سے کاریوائی نہیں کی جا سکتی تھی جب خاص کر مسلم پکش یہ خود مان چکا تھا کہ ہاں ہم لوگوں نے عوید قبضے کیا میرا یہ کہنے کا مطلب ہے آج ہم لوگوں کو صرف اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کی عوشتہ نہیں ہے کانگریس کو اپنے انتر آتما میں جھانکے دیکھنے کی عوشتہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ RSSS کے اوپر لگائیے پرنتو ساری جمین آپ نے تیار کی اور سب سے پہلے آپ پہلی پارٹی ہو جہاں سے سنیے جنہوں نے سارے معاملے کو راجنیتک رنگ دینے کا پیاس کیا ہے آپ پہلے وہ سب نے کیا وہ سب نے اس آگ میں سب نے ہاتھ سیکھنے کی کوشش سب کر رہے ہیں چھوڑیے چلیے چرچہ ہم چرچہ کر رہے تھے کہ ہمارچین پردیش کی شانتی کو پوری طرح سے بم کرنے کی کوششیں جاری ہیں راج نیتہ پیچھے ہیں چاہے آگے ہیں چاہے آگے کوئی اور چہرے ہیں لیکن یہ جو دارمک فیلانے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے پردیش کی شانتی پردیش کا ویبسائی پردیش کا پریٹن ویبسائی باغوانی ویبسائی ساری چیزیں پربابیت ہو رہی ہیں اور کانگریس پارٹی کہیں نہ کہیں سمجھ نہیں پا رہی ہے کیونکہ کانگریس سرکار ہے اب سی پی ایم کودہ ہے سی پی ایم آر ایس ایس پر نشانہ سادھ رہا ہے کانگریس بھاجپا پر نشانہ سادھ رہی ہے اور ایک بڑی بیٹل جو ہے بیٹل گراؤنڈ جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے بھاجپا کو یہاں دے پڑوسی راجیوں میں چناب ہو رہے ہیں اس پر بھی اثر ہے راجیہ کے نیتہوں کو اس لیے نہیں بلایا جارہا ایسی سوچنا ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارچل جو بیٹل گراؤں ہے اس کی آنچ ان چنابوں پر نہ پڑے لیکن اس بیوات کو نیتہ ہی سلجائیں گے راجنیتہ ہی سلجائیں گے اگر وہ ان میں اچھا شکتی ہوگی اور مل بیٹھ کریں گے سرکار دیری کر رہی ہے کہیں نہ کہیں اگر مسلم پاک شاگے آیا ہے تو نگر نگم کو بھی جلدی کاروائی شملہ کو کرنی چاہیے تھی اسی کیارڈ میں ہر جلے میں کوئی مسجد مجار پہ اب اس طرح کے بیوات ہونے شروع ہو گئے ہیں تو آج ہم نے اسی ویشے پہ چرچہ کی آپ سب نے چرچہ میں بھاگ لیا ہے میں آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں